دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ریپورٹرز ڈسٹیکٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پانچ ایسی ویڈیو جو ریکارڈنگ کے دوران ریکارڈ ہوئیں جن کو دیکھ کر آپ کو ہسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے دوستو سال دوزار بارہ میں آئی ایف بی بی پرو رہنے کے بعد فلیکس لیویس نام کے ایک جانے مانے بوڈی بیلڈر کے انٹرویو کا کام نیل ہل نام کی لڑکی کو سوپا جاتا ہے ایسے میں نیل ہل نامی یہ لڑکی فلیکس کا انٹرویو لینا شروع کرتی ہے مگر اس انٹرویو کے دوران نیل ہل کی کچھ عجیب و غریب حرقتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان کی بہت ہسی بنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرویو لیتی ہوئی اس لڑکی کا کیا حال ہو رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس لڑکی کی تڑپ اور بیچینی کی سب سے بڑی وجہ اس بوڈی بیلڈر کی ہارٹ بوڈی ہے اب اس محترمہ کو اس بوڈی بیلڈر کو دیکھنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے ہم تو نہیں بتا سکتے شاید آپ بتا سکتے ہوں نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے کہ اس لڑکی کو آخر کیا ہو گیا تھا جو نیل فلیکس کو اتنی بھوکی نظروں سے دیکھ رہی ہے دوستو یہ پاکستان کی ریپورٹنگ کرتے ہوئے ریکارڈ ہوئی سب سے فنی ویڈیو ہے یہ ریپورٹر ریپورٹنگ کرتے ہوئے اس علاقے کی پرابلمز کے بارے میں ریپورٹ کر رہا تھا لیکن اچانک ایک پیچھے سے آدمی نکلتا ہے جس کی حرکتیں برکل بندر کی طرح ہوتی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ تو ہسیں گے ہی لیکن اس بندے کی ہسی بھی رک نہیں رہی اس شخص کو اس انٹرویو والے کو دیکھ کر اتنی زیادہ ہسی آ رہی تھی کہ بعد میں کیمرہ مین کو اپنا کیمرہ بند کرنا پڑا بڑی تعداد میں لوگ آتے اور جاتے ہیں اس حوالے سے ہم ان علاقے کے رہائشوں سے پتہ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں دوستو شاہد افریدی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے انہیں پاکستان کا سب سے دھوئے دار بیٹسمن منا جاتا ہے ایک میچ میں انہیں پانچ سو ڈالر کا چیک دیا جاتا ہے وہی شاہد افریدی سب کو چکا دیتے ہیں یہاں یہ لڑکی جو ان کو چیک تھما رہی تھی جب اس نے شاہد افریدی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو شاہد افریدی نے اس کی طرف دیکھنا تو دور اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی اور یہ لڑکی شرم سے پانی پانی ہو گئی دوستو آپ انڈیا کے سوامی عوم کو تو جانتے ہی ہوں گے یہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے بابا نام کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا انہوں نے اپنی زندگی میں آج تک صرف زلط ہی اٹھائی ہے ایک شو کے دوران انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب حرکت کی انہوں نے ایک عورت کو غلط بول دیا ایسے میں اس عورت نے ان کو ایک تھپر دے مارا بدلے میں سوامی عوم نے بھی تھپڑوں کی بارش کر دی یہ پہلا وقت نہیں تھا جب سوامی عوم کی ایسی بیزتی ہوئی ہو بگ بوس کے گھر سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی بار انہوں نے اپنی انسلٹ کروائی ہے وہاں اس لڑکی پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے سوامی عوم کے بارے میں ایک کمنٹ تو بنتا ہے دوستو آپ نے بجرنگی بائی جن مووی تو دیکھی ہے اس مووی میں آپ کو ایک پاکستانی رپورٹر دکھایا جاتا ہے جسے ٹرین کے پاس رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کریکٹر پاکستان کے ایک رپورٹر کو کاپی کیا گیا ہے جس کا نام چاند نوابی تھا فلم بجرنگی بائی جن کے ڈیریکٹر نے دراصل اس پاکستانی رپورٹر کے اس سین کو کاپی کیا تھا سرہ نظر ڈالی ہے ان دونوں سینز پر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجئے اگلی ویڈیو تک گوڈ بائی موسیقی